پڑی خبر اس وقت آ رہی ہے دلی کے پورت و خانون منتری عام آدمی پاڈی کے نیتا سومنات بھارتی کے وکیل دیپک خوصلہ نے مکہ منتری اروند کے جوال اور دلی پولس کمیشنر بی ایس بسی کو چٹھی لکھی ہے چٹھی میں لکھا ہے پولس معاملے کی نشپکش جانچ نہیں کر رہی ہے پولس کا دھیان صرف سومنات کو گرفتار کرنے پر لگا ہوا ہے کیج جوال کو سومنات کے وکیل نے لکھا ہے کہ وہ گریہ منتری کو بھی چٹھی لکھ کر ان کا کیس غیر بی جی پی راجی میں ٹرانسفر کرنے کے لیے کہیں گے تاکہ ماملے کی نشپکش جانچ ہو سکے تو سیدھے طور پر دلی پولس پر یہ آروپ ہے لیکن یہ چٹھی صرف اروند کیج جوال اور کو نہیں بلکہ دلی پولس کمیشنر کو بھی لکھی ہے پونم شرما ہماری سب واد داتا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پونم کیا یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی ایک وجہ ہے یا کیا ہے بلکل سیدھے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ سومنات بھارتی کے پاس ایک آخری راستہ اب کچھ ہی گھنٹے میں ہونے والی سنوائی بچی ہے سپریم کورٹ کی اور اگر یہاں سے بھی انٹیسپیٹری بیل کینسل ہوتی ہے تو دو ہی راستے بچیں گے یا تو پھر پولس انہیں گرفتار کریں یا پھر پولس کے سامنے سومنات بھارتی سرنڈر کریں اس سے پہلے وہ انہوں نے ایک بیگراؤنڈ تیار کیا ہے کیونکہ اپنے مطر اور وکیل دیپک خوصلہ کے تھو انہوں نے دو لیٹرز آج لکھوائے ہیں ایک بلی پولس کمیشور بی ایس برسی کو لکھا گیا ہے جس میں پولس کی انویسٹیگیشن پر سوال کھڑے کیے گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پولس انویسٹیگیشن سے زیادہ سومنات بھارتی کی گرفتاری میں انٹرسٹیڈ ہے دوسری طرف جو دوسرا لیٹر لکھا گیا ہے وہ مکہ منتری کیجریوال کو لکھا گیا ہے جو سومنات بھارتی کے بہت پرانے ساتھی اور مطر بھی رہے ہیں اور جس میں کہا گیا ہے کہ دلی سے باہر اس پورے معاملے کا ٹرائل جو کیس ہے سومنات بھارتی پر جو ان کی خود کی پتنی نے درچ کرایا ہے اس پورے معاملے کا ٹرائل دلی سے باہر کہیں کروائے جائے اور ایسے راج میں ہو جو بی جے پی شاشت نہ ہو تو اب دیکھتے ہیں کہ کیجریوال کا کیا ریاکشن ہوتا ہے مہد دنیواد پونم پونم شرما ہماری سموات داتا جانکاری دے رہی تھی تو اب دلی پولیس کمیشنر اور اروند کیجریوال کو چٹھی لکھئے موسیقی